اسلام علیکم لاہور موٹرز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں امید ہے کہ میرے سب بھائی کھیریت سے ہوں گے جس طرح پہلے میں آپ کی خدمت میں پرانی گاڑییں لے کر آتا ہوں آج بھی ایک سینٹرو جیوی پرائیم آپ کو دکھاتا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ گاڑی پسند آئے گی میرے کافی دوستوں نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی میرے بھائی میرے دوستوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ بھائی ہمیں سینٹرو گاڑی چیک کروائیں چھے سے لے کر نو موڈل تک تو میرے بھائی نو موڈل تو آئی نہیں ہے آٹھ موڈل تک یہ گاڑی اویلیبل تھی موڈل دو ہزار آٹھ پرائیم جیوی جس کو بڑی ڈیٹیل سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو ساتھ ساتھ دوں گا میرے بھائی میری ویڈیو پورا دیکھے کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس سے پہلے کہ آپ کمنٹ کریں آپ میری ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ ویڈیو دیکھ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں الوئی ریمز اس گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہیں گاڑی کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل اوریجنل پینٹ میں یہ گاڑی اویلیبل ہے گاڑی کے پینٹ پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی سکریچز وغیرہ نہیں ہے کچھ سکریچز ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دوں گا لیکن اس گاڑی کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر بالکل اپنی اوریجنل کنڈیشن میں موجود ہے تو جناب میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو اس گاڑی کے ڈور کی سیلز جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے ڈورز اپنی اصلی سیلوں میں موجود ہیں سیل بائی سیل جینئن کنڈیشن میں موجود ہیں تو میرا بھائی گاڑی کا اتنی ڈیٹیل سے وزٹ کروانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ میرے جس بھائی نے یہ گاڑی لینی ہو اسے یہ ویڈیو دیکھ کر سب کچھ کلیر ہو جائے جس کی وہ آرزو رکھتا ہے ڈور کی ہر ڈور کی سیلز اویلیبل ہیں ہر ڈور کی سیلز جینئن ہیں بونٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ٹوٹل اندر سے انسائیڈ بالکل جینئن کنڈیشن میں موجود ہے پینٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل جینئن ہے کوئی زنگ نہیں لگا کوئی کچھ نہیں بالکل اویلیبل ہے تو جناب بمپر ٹو بمپر گاری بالکل جینئن کنڈیشن میں موجود ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی چینجنگز نہیں کی گئی گاڑی کے اوپر کوئی بھی سکریچز نہیں ہیں ایک دو کی میں نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کو اس کے بعد دکھا دوں گا گاڑی کے آپ ٹائرز چیک کر سکتے ہیں ٹائرز دکھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائرز کا پتہ چل سکے کچھ میرے بھائی بعد میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ٹائرز کی بات نہیں کی تو میرے بھائی میں آئندہ سے انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو ٹائرز کی کنڈیشن بتایا کروں گا ٹائرز بالکل اس کے انسٹالڈ نیو کروائے ہیں 30 کے کے اس کے انسٹالڈ ٹائرز ہیں ریمز آپ کے سامنے ہیں الو ریمز کی سہولت اس گاڑی کے اندر آویلیبل ہے اس کا بس ایک سکریچ ہے بمپر پہ جو کہ بیک سائیڈ کے اوپر ہے جو کہ میں آپ کو اس کے بعد دکھا دوں گا آپ یہ سیلز چیک کریں پہلے ڈور کی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ گاڑی اپنی اوریجنل سیلز میں موجود ہے گاڑی کے دروازے کا انٹیریئر سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی زنگ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں بالکل اپنے جینئن پینٹ میں موجود ہے تو آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی کتنے پرسنٹ اوریجنل ہے میں تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھائے دیتا ہوں لیکن کچھ میرے بھائی جنہوں نے گاڑی رکھی ہوتی ہے انہیں بہت اچھی طرح آئیڈیا ہوتا ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے گاڑی دیکھنے کا تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اوریجنل پوشش جو گاڑی میں اویرے بل ہوتی ہے جب کمپنی سے گاڑی انسٹالڈ ہو کے آتی ہے تو یہ اس کی کلین پوشش وہی ہے جو کہ اس گاڑی میں اویلیبل ہے ابھی تک اویلیبل ہے اس کے اوپر کوئی بھی کورز نہیں ہیں اوریجنل ہی سیٹ کورز اس کے اوپر انسٹالڈ کیے گئے ہیں تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو میں ایک دفعہ سے پھر بونٹ کی سیلز بھی چیک کروا دیتا ہوں دروازوں کی سیلز بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب بونٹ کی سیلز چیک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ فرنٹ سے نون ایکسیڈنٹل گاڑی ہے بیک سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ گاڑی بیک سائٹ سے بلکل بھی ٹچنگ میں نہیں ہے یہ جو میں نے آپ کو بمپر پہ ٹچنگ کی بات کی تھی سکریچز کی بات کی تھی وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ اس پہ ایک بھی سکریچ نہیں ہے بونٹ اپنی بلکل اوریجنل کلر میں موجود ہے اوریجنل کنڈیشن میں موجود ہے تو میرے بھائی یہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے گاڑی بلکل کلیر ہے ڈاکومنٹس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے گاڑی آپ کے بلکل سامنے ہیں آپ دے سکتے ہیں جیوی پرائیم گاڑی اپنے بلکل جیرین کنڈیشن میں موجود ہے تو میرے بھائی اس کی سپیسیفکیشنز کے بارے میں میں بات کروں تو اس کے سپیسیفکیشنز میں سینٹرل لوکنگ سسٹم آپ کو انسٹالڈ ملے گا اس کے اندر ساؤنڈ سسٹم ایٹ تھاؤزنڈ کا اونر کے مطابق انسٹالڈ کروایا گیا ہے کچھ ہی دن پہلے ریٹرن فائل اس گاڑی کی اویلیبل ہے سمارٹ کارڈ اس گاڑی کے ساتھ اویلیبل آپ کو ملے گا جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈاکومنٹس کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہے سمارٹ کارڈ کا جن لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو میرے بھائی اس کے ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے گاڑی کے پینٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے مینز کہ آپ جب مرضی اپنی یہ گاڑی کھرید سکتے ہیں اپنے نام کروا سکتے ہیں اچھا تو اس کی رہ گئی بات جناب سسپینشن وغیرہ کی وہ میں نے آپ کو بتانی ہے اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایمپلی فائر انسٹالڈ جو کہ میں بتا رہا ہوں ایٹ تھاؤزنڈ اس کے ایمپلی فائر پہ لگائے ہیں جو کہ اس گاڑی میں انسٹالڈ کیے دیں ہیں تھری سپیکرز اس گاڑی کے اندر انسٹالڈ کروائے گئے ہیں دو کمپنی فیٹڈ سپیکرز اس کے دروازوں میں ہوتے ہیں ان کے علاوہ تین سپیکرز اس گاڑی میں انسٹالڈ کروائے گئے ہیں کہ بھائی بات ہو رہی تھی ڈاکومنٹس کے حوالے سے سسپینشن کے حوالے سے سسپینشن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا اس گاڑی کی اس گاڑی کی سسپینشن بلکل کلیر ہے انجن میں آپ کو اس کے بعد دکھا دیتا ہوں اس کے بعد سسپینشن کی بھی بات آپ سے کرتا ہوں انجن ہنڈر پرسنٹ اوکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ کی نیو بیٹری اس گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہے ہودے کے آپ سٹیکرز چیک کر سکتے ہیں چیسس نمبر چیک کر سکتے ہیں بھائی بلکل اپنے اوریجنل اوریجنل حالت میں مجود ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی شک والی بات نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا کلر دیکھ سکتے ہیں ہودے کا کلر دیکھ سکتے ہیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا تو میرے بھائی وائرنگ کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو فضول اس میں وائرنگ نظر نہیں آئے گی تار نظر نہیں آئے گی بلکل اوریجنل کنڈیشن میں اس کی وائرنگ موجود ہیں فیلحال اس گاڑی کا بلکل بھی کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو کروانا پڑے اس کی انڈیکیٹرز لائٹس بیک لائٹس سب بلکل ایوری تینگ ان ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو اس گاڑی کے اندر کروانا پڑے تمہارے بھائی بات آتی ہے ڈیمانڈ کی اوریجنل گاڑی پرائیم جی وی جو کہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے اب ڈیمانڈ کے بارے میں بات کرنے تو اس کی ڈیمانڈ ہے سات لاکھ ستر ہزار روپے ٹوٹل جینئن گاڑی ہے میرے جس بھائی نے لینی ہو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے جس کی سمجھ میں آتی ہے یہ گاڑی وہی مجھ سے کنٹیکٹ کرے زیرو تین سو چھوٹالیس پانچ آٹھ آٹھ شہ دو دو سات یہ میرا نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جس میرے بھائی نے فیملی یوز کے لیے کار کوئی لینی ہے اچھی ایوریج والی کار لینی ہے تو یہ سینٹرو میرے بھائی بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے آپ لے سکتے ہیں گاڑی لینے اور دینے کے لیے مجھ سے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ویسی ہی چیز لے کر دوں گا جیسی آپ چاہتے ہیں تو میرے بھائی اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جو بھی میں گاڑی اپلوڈ کروں جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ وہ دیکھ سکیں جس گاڑی کی تلاش میں آپ ہیں آپ کو وہ گاڑی مل سکیں مجھ سے ڈیمانڈ کیا کریں کہ بھائی مجھے یہ والی گاڑی چاہیے مجھے یہ گاڑی دکھائیں